بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تعالیٰ کا تقرب مجھے مل گیا میں نے جانور زیبا کیا میں نے گائے زیبا کی میں نے اونٹ زیبا کیا میں نے جانور جائے میں بکرہ زیبا کیا اللہ کے لئے میں زیبا کیا ہے یہ اللہ کا تقرب لینے کے لئے زیبا کیا ہے اللہ کو ہمارے گوشت کی ضرور نہیں تبیہ اللہ نے پہلے قرآن میں کہہ دیا لینال اللہ لہوموہا ولا دماؤوا تمہارے قربانیوں کا گوشت اور تمہارے قربانیوں کا خون ہمارے پاس بھی پہنچا ولاکہ ینالو تقویٰ منکم تمہارے دلوں کا تقویٰ ہم تک پہنچتا ہے تم جانور زیبا کیسے نیے سے کر رہے ہو ہمیں راضی کرنے کے لئے کر رہے ہو یا گوشت کھانے کے لئے کر رہے ہو اگر ہمیں راضی کرنے کے لئے کر رہے ہو تو بس ہم نے اس تقویب کو قبول کر کے اس کا قطرہ اب زمین پہ گرے گا نہیں اس سے پہلے ہم تمہاری گناہوں کو بخش دے گے پہلی علامت یہ کہ جب انسان کے در یہ علامت پیدا ہو جائے سمجھے اللہ کا قرب مجھے مل رہا ہے وہ کیا اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ پر قربان کر دے اپنی نفسانی جو لذات ہیں اپنی نفسانی لذات کو ترک کر دے جب نفسانی لذات کو ترک کر دیتا ہے تو سمجھو کہ اس کو اللہ کے تقرب کی پہلی علامت حاصل ہو گئی اور نفسانی لذات کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے ایک مطلب یہ کہ فیزیکلی ترک کر دے فیزیکلی نفسانی لذات پیدا کرنے والی چیزیں چھوڑ دے جیسے امام ابو دعوت تائی ساری زندگی انہوں نے سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھائی ایک گلاس پانی ڈالا اس پہ روٹی کو ٹکڑے بھگوئے نرم ہو گئے روٹی اور پانی اور ٹکڑے پی گئے اور قرآن کی تلاوی شروع کر دی کسی نے پوچھا حضرت تیس سال ہو گئے آپ اسی طرح کرتے ہیں آپ کھانا کھالیں سالن کے ساتھ کہا کہ ایک مرتبہ میں نے تجربہ کیا تھا کہ سالن کے ساتھ کھانا کھاؤں تو میرا وقت کا اتنا زیاہ ہوا کہ اس وقت میں میں ستر قرآن کی آیتیں تلاوت کر سکتا تھا میری قرآن کی ستر آیتوں کا نقصان ہو گیا اس کے بعد سے میں پانی کے اندر روٹی بھگو کے پینے لگیا تاکہ قرآن کی ستر آیتیں پڑھ سکو آپ یہ دیکھو انہوں نے فیزیکلی فیزیکلی ترک کر دی ساری نعمتیں اور پانی کے اندر روٹی بھگو کے پینے لگے کیونکہ قرآن کی آیتوں کی حرج نہ ہو جائے اور آج ہم دیکھیں ہماری دسترخان سجتے ہیں تو دسترخان سجے رہتے ہیں پھر ہم اٹھنے کا نام نہیں لیتے کھاتے چلے جاتے ہیں کھاتے چلے جاتے ہیں لیکن اپنے نفس کو بھرنے کے لیے اپنی توبڑا نفس کا بھرنے کے لیے کھاتے چلے جاتے ہیں نہیں یہ اللہ کو پسند نہیں تو فیزیکلی اور دوسرا انٹینشنلی آپ نے ترک کر دی انٹینشنلی ترک کرنے کا مطلب ہے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے لیکن سب کچھ اللہ کے لیے کرتا ہے کہ اللہ میں اچھا اس لیے کھاتا ہوں تاکہ طوانائی قوت آئے گی تو میں کھڑے ہو کے تیری لیے نفلیں ادا کروں گا میں اچھا اس لیے پیتا ہوں تاکہ طوانائی قوت آئے گی تیری زیادہ عبادت کروں گا تاکہ قوت طوانائی آئے گی میں تیری مخلوق کی خدمت کروں گا تو یہ نیت کر کے کھاتا ہے کھاتا ہے لیکن اللہ کے لیے کھاتا ہے پیتا تو اللہ کے لیے پیتا ہے پہنتا تو اللہ کے لیے پہنتا ہے اس کے اندر نیت اس کی اس کے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ہوتی صلاح و السلام بادشاہ کی ہے کتنی بڑی بادشاہ کہ روح زمین پر ایسی بادشاہ کسی کو ملی نہیں اور قیامت تک ملے گی نہیں لکھا ہے کہ جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اب یہ سوار ہو رہے ہوتے تھے وہ سوار ہونے تک پوری تورا تلاوت کر لیتے اور آج ہم اپنی مرضیز پر سوار ہوتے ہیں اپنی ٹویٹر کرولا پر سوار ہوتے ہیں اپنی ہونڈا سویک پر سوار ہوتے ہیں وہ سوار ہوتے ہوتے ہیں کتنی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں کونسی صورت پڑھتے ہیں نہیں بس یہی فرق ہے ہاں آپ مرضیز لے لیں آپ بی ایم ڈبلیو لے لیں اللہ کو اس سے کوئی قرض نہیں اللہ کو تمہاری بی ایم ڈبلیو کی پرواہ نہیں ہے لیکن اس بی ایم ڈبلیو میں بیٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کی صورت فاتحہ اور تین دفعہ قلو اللہ پڑھ کے دکھا دیں اللہ کہہ گا واقعی اس لی میری نعمت کا عقادہ کر دی آج ہم یہ بھی نہیں کرتے ہیں تو فرمایا نفسانی خواہشات کو انٹینشنری گوہے کہ تم سب پہنو اڑو بادشاہ وقت نظر آؤ سلمان کی طرح بادشاہ وقت نظر آؤ دعوت کرے بادشاہ وقت نظر آؤ یوسف کی طرح لیکن یہ سارے ضرب پر پہنا ہے لیکن اندر کیا ہے کہ اللہ سب تیرے لیے پہنا ہے تیری خاطر پہنا ہے تو انہیں عطا کیا پہن کر تجھے خوش کرنے کے لیے پہنا ہے اس لیے پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی حضر غوثبہ کے ایک مقام پہ لکھتے ہیں کبھی کبھی اللہ مجھے فرماتے ہیں ظاہر الہام ولیوں کو وہ الہام ہوتا ہے اللہ مجھے فرماتے ہیں عبدالقادر اچھے سے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے سج بن کے بیٹھ جا اس لیے کہ اس حال میں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں فرماتے ہیں فرمایا کہ میں نے یہ کپڑے پہنے میں نے جو خوشبو لگائی ہے میں نے یہ شاہی اور عمدہ جو لباس پہنا ہے میں اندھا دوں کے سج کے جو آج بیٹھا ہوں میں اس لیے بیٹھا ہوں میرے اللہ نے مجھے الہام کیا عبدالقادر تو اس حال میں بیٹھ میں تجھے دیکھوں گا اس حال میں تجھے دیکھ کے میں خوش ہو جاتا ہوں مجھے خوش کرنے کے لیے بیٹھ جا کہا کہ میں نے جو کیا ہے لوگو میں نے اب اللہ کو خوش کرنے کے لئے بیٹھا لیکن پہن رہے ہیں لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لئے پہن رہے ہیں آپ بھی پہنیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے پہنیں اے اللہ تُو نے عطا کیا اس لئے پہن کہ میں تجھے خوش کر رہا ہوں اے اللہ تُو نے مجھے عطا کیا میں اچھا کھا کے تجھے خوش کر رہا ہوں اے اللہ تُو نے مجھے عطا کیا اچھا پی کے تجھے خوش کر رہا ہوں اس لئے کہ جب مالک دے اور مالک سامنے بٹھا کے کھلائے تو پھر کھانے والے کو کیسا لطف ہاتا ہے یہ ہے یہ انٹینشلی آپ تر کے لذات تو گوئے کہ یہ پہلی علامت یہ کہ لذات کو ترک کر دیتا ہے اور دوسری علامت یہ فرمایا حق پر قائم رہتا ہے حق حق پر قائم رہتا ہے بھلے وہ حق پر قائم رہنے سے کسی کو نقصان ہو یا نفع ہو لیکن اپنے اللہ کا راستہ چھوڑتا نہیں جو حق ہے وہ زبان سے بھی بیان کرتا ہے جو حق ہے وہ عمل سے بھی کر کے دکھاتا ہے جو حق ہے وہ حال سے بھی کر کے دکھاتا ہے وہ زبان حال سے بھی حق بولتا ہے تو گویا کہ حق کے اوپر قائم رہتا ہے وہ باطل کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا گویا کہ دوسری علامت ہے کہ یہ اللہ کے تقرب اور قرب کے اندر جا رہا ہے اور تیسری علامت فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ توازو اختیار کرتا ہے اللہ کی مخلوق کے سامنے انکساری اختیار کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے سامنے تکبر نہیں کرتا غرور نہیں کرتا ان کے سامنے اکڑ نہیں دکھاتا اگر ان کی طرز کوئی زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو سہر جھکا کر اس سے معافی مانگ لیتا ہے ماذا کر لیتا ہے یا خاموشی سے وہاں چلے جاتا ہے لیکن کسی پر تکبر نہیں کرتا یہ توازو ان کی ساری اس کی طبیعت میں آ جاتی ہے فرمایا یہ تین علامتیں جب اس کے اندر پیدا ہوں خواہشات کے لذہتیں ترخ کر دیتا ہے اور اسی طرح حق پر قائم رہنے لگتا ہے اور اللہ کے بندوں سے توازو سے پیش آنے لگ جاتا ہے فرمایا یہ خوبی ہے اس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کے قربانی کرنے کے بعد یا اس کے حج کرنے کے بعد سمجھو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی قربت میں لے لیا ہے موسیقی موسیقی